دوستو رو مشکار سفاقات ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل اوشا کی کرن میں دوستو آئے ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں اسو جو ایسکیپ کے بارے میں جس کے اندر اگر ہم میلی بات کریں تو یہاں پر ڈرائیور اور کوڈرائیور کے ساتھ ساتھ پیچھے کی سائیڈ میں تین لوگوں کی بیٹنے کی اور جگہ ملتی ہے ساتھ ہی پیچھے آپ کو کارگو اسپان بھی ملتا ہے جس کے اندر آپ ٹیورنگ کے اندر سامان وغیرہ بھی لے کے جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم اس کے سارے کے سارے فیچرز کو کور کریں گے اس کی قیمت بتائیں گے اس کا مائلیز بتائیں گے آپ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں جرور شیئر کریے گا تو سب سے پہلے دوستو اگر آپ اس کو سامنے سے دیکھیں گے تو آپ کو اسو جو کی براننگ ملتی ہے کروم لیٹر کے ساتھ میں آگے آپ کو ریڈیٹر کے لیے ہوا دینے کے لیے گریل دی گئی ہے کافی سٹیلیس اس کے اندر آپ کو ہیڈ لائٹ دیے گئے ہیں جو کی ہیلو جن بیس رہیں گے ٹرن انڈیگیٹر وغیرہ آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں نیچے آپ کو فوگ لیم بغیرہ لگانے کا پروب دھان یہاں پر دیا گیا ہے آگے آپ کو ریفلیکٹر دیا ہے جس سے کہ آپ کی سیفٹی انہینس ہوتی ہے کافی بڑی اس کے اندر آپ کو ونٹ سیل دی گئی ہے اس کو کلین کرنے کے لیے دو وائپر ہیں اوپر آپ کو ریڈیو کا انٹینہ بھی دیا گیا ہے جس سے کہ آپ یہاں پر جو ہے اچھی خاصی آواز کے اندر میوجک کا آنند لے سکیں تو دوستو گاڑی جو ہے آپ کو ملٹی یوٹیلیٹی ویکل ہے جس کے اندر آپ کو یہاں پر کارگوے سپیس کے ساتھ ساتھ پانچ لوگوں کے بیٹھنے کی بیوستہ گاڑی کے ساتھ میں مل جاتی ہے اور سب سے اچھی بات دوستو یہ کمفرٹ کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ گاڑیاں آتی ہیں آپ کو فلی ائر کنڈیشن یعنی کہ یہاں پر آپ کو نون ایسی لینے کا کوئی پرابدان نہیں ہوتا ہے فلی ایسی یہ گاڑی آئی گی سائیڈ میں آپ کو ترن انڈکیٹر دیا گیا ہے اسو جو ڈی میکس کی برانننگ ہے اور کافی اسٹیلیس اس کے اندر آپ کو بڑا سارا دور اوپننگ ہینڈل بھی دیا گیا ہے سولہ انچی کے ٹائر ملیں گے اور آگے کی سائیڈ میں یہاں پر آپ کو انڈیمینڈن سسپنسن گاڑی کے ساتھ میں دیا گیا ہے حالانکہ پیچھے کی سائیڈ میں آپ کو اس کے اندر کمانی پٹے کا سسپنسن یعنی سیمیلپٹیکل لیف سپرنگ سسپنسن جو ہے وہ پیچھے کی سائیڈ میں دیا گیا ہے تو اس طرح کی گاڑی ہے لیفٹ میں آپ کو مل جائے گا اس کا فیول ٹینک جو کی پسپن لیٹر کا ڈیجل ٹینک رہے گا کیبین کے اندر کی بات کریں دوستو تو آپ دیکھیں گے کیبین کافی اسپیشیس ہے آگے کی سائیڈ میں آپ کو ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایک بیکتی کے بیٹھنے کی اور بیوستہ ملتی ہے یہاں پر ڈیس وڈ بھی کافی اچھا ہے جس کے اوپر آپ کو یہاں پر اے سی کے کافی اچھی خاصے بڑے اس کے اندر وینڈ دیئے ہیں یہاں پر اس کے اندر آپ کو گلو بکس دیا ہے جس کے اندر آپ اپنا سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں دور کے اوپر آپ کو یہاں پر کافی اچھی ٹرمینگ ہے فٹ این فنس کافی اچھا ہے گاڑی کا پانی کی بوتل رکھنے کے لیے سپیس ہے یہاں پر یہ ہینڈل ہو گیا پاور وینڈو کا سویچ ہو گیا میوزک سسٹم کا سپیکر دور کے اوپر آپ کو یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے تو کافی بڑے اور ویم ملتے ہیں آپ کو یہاں پر اس وجود ڈی میکس کے اندر اور گاڑی کے اندر سیپٹی کے لیہاں سے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر کالیپسیول سٹیرنگ جو کی کسی انیون کنڈیشن میں اگر آپ کی گاڑی ہیٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو سٹیرنگ ہے ڈرائیور کی سیپٹی کو بنایا رکھتا ہے یعنی کہ ڈرائیور کو ہٹ نہیں کرے گا یہاں پر آپ دیکھیں گے کافی سٹیلیس گرائب ہینڈل لیں دونوں ہی سائیڈ میں گاڑی کے اندر انٹری لینے کے لیے اور یہاں پر مل جاتا ہے آپ کو کاروں کی جیسا ایک چھوٹا سا گیئر شیفٹ لیور جو کی آج کل کی جو لیکجوری گاڑیاں آتی ہیں اسی طرح کا آپ کو یہاں پر یہ فائیو سپیڈ مینول ٹرانسپیشن کا گیئر لیور دیا گیا ہے ساتھی دوستو ڈرائیور کے کمفرٹ کے لیے آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہاں پر اس کے اندر آرم ریسٹ دیا ہے اس کے نیچے آپ کو کچھ اسپیس بھی دیا ہے جس کے اندر آپ کو سامان بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو کپ ہولڈر وغیرہ پروائیٹ کیے گئے ہیں سیپٹی ایل آر بیلز وغیرہ آپ کو یہاں پر دی گئی ہیں اوپر آپ دیکھتے ہیں تو اوپر کی سائیڈ میں آپ کو اس کے اندر سن وائیجر دیئے ہیں بیچ میں آپ کو کیمن لائٹ دی ہے اور پیچھے والے پیسنجر کے لیے بھی یہاں پر کوٹ ہولڈر کے ساتھ میں گریب ہینڈل جو ہیں وہ پروائیٹ کیے گئے ہیں سیٹس کا میٹریل کافی اچھا ہے ہیڈریس کے ساتھ میں آپ کو سیٹس ملتی ہیں فیبرک اپولسٹری والی یہ سیٹ ہے جو کی کسی بھی طرح کے موشم کے اندر آپ کو کافی کمفرٹ یہاں پر دینے کا کام کرتی ہیں ڈیسپورٹ کی اگر ہم بات کریں دوستو تو ڈیسپورٹ بھی کافی سڈول ہے اس کا کافی مجبوط ہمیں اس کا فیل کراتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے ایسی کے کنٹرول سویچے ہیں حالانکہ اس کے اندر آپ کو مینول ائر کنڈیشن ملتا ہے یہاں پر آپ اپنا ایف ایم بغیرہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کا آجار لائٹ کا سویچ ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے اندر آپ کو موبائل کو چارج کرنے کا بھی پروویجن یہاں پر مل جاتا ہے تو دوستو کافی اچھی گاڑی ہے اور تیورنگ کے ساب سے بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں سٹیرنگ کے اوپر آپ کو یہاں پر اس سو جو کی برانڈنگ کے ساتھ میں یہی پر آپ کا ہارن بغیرہ بھی پرووائٹ کیا گیا ہے تو دوستو کافی خوبصورے ڈسپلی کے ساتھ میں آتی ہے اس سو جو دی میکس جس کے اوپر آپ دیکھیں گے ڈسپلی کے اوپر آپ کو کافی سٹیلیس اس کے اندر یہاں پر مل جاتے ہیں اور اس سائیڈ میں آپ کو ملتا ہے اس پیڈو میٹر کی ساری انفرمیشن ساتھی دوستو آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے گیئر شفٹ ایڈوائیجر یعنی کہ آپ اپنی گاڑی کو کونسی گیئر کے اندر چلا رہے ہیں کسی اس پیڈ کے اندر آپ کو کونسا گیئر ڈالنا ہے وہ ساری انفرمیشنز آپ کو یہاں پر سو ہوتی رہتی ہیں جس سے کہ آپ کی فیول ایفیسنسی بھی انہینس ہوتی ہے آپ کا دور وغیرہ کھلا ہوا ہے انفرمیشن ڈسپلی کا لکھ کافی انہینس کر رہا ہے اس سائیڈ میں آپ کو مل جاتے ہیں اس کے وائپر کے کنٹرول والا ٹوگل اور اس سائیڈ میں آپ کو ملے گا اس کے لائٹ کے کنٹرول والا لیور تو دوستو یہ جو سٹیرنگ آپ کو یہاں پر ملتا ہے پاور سٹیرنگ تل فنکشن کے ساتھ میں جس سے کہ آپ کمفرٹیبلی کسی بھی کت کاٹی کے وہاں آپ بیٹھ کر کے گاڑی کو آسانم سے چلا سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کے بارنٹ کو کھولنے کے لئے یہاں سے اپسن مل جاتا ہے آپ اپنے فیول ٹینک کو یہاں سے کھول سکتے ہیں ہیڈلائٹ کا لیولنگ سوچ یہاں پر ہو گیا اور ڈرائیور کی جو سیٹ ہے اس کو آپ آگے پیچھے اور ریکلائن یہاں پر موو کر سکتے ہیں اپنے کمفرٹ کے حساب سے ڈرائیور سائٹ کے دور کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو پانک بائٹرول رکھنے کے لئے سپیس دیا گیا ہے پاور وینڈو کے سارے کے سارے کنٹرول سوچے ڈرائیور کے پاس میں دیئے گئے ہیں آپ ڈرائیور سائٹ کے گلاس کو ون ٹچ فنکشن کے ساتھ میں ڈاؤن اور اپ کر سکتے ہیں تو یہ پرافدان بھی آپ کے یہاں پر پروائٹ کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پیچھے والی رو کی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پیچھے والی جو رو ہے یہاں پر آپ کو کافی سارا کمفرٹ دیکھنے کے لئے ملتا ہے سب سے پہلے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کافی چوڑی جو سیٹ ہے اس کے اندر پروائٹ کی گئی ہے اور ایک اچھی بات دوستو کہ آپ اس سیٹ کو جو ہے کنورٹ بھی کر سکتے ہیں ایک بیڈ کے روپ میں اگر آپ چاہیں تو اس سیٹ کو یہاں پر اس ہک کے دوارا اٹھا کر کے اس کے نیچے کی شائد میں سامان بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ جو اس کی اوپر والی سیٹ ہے یہ والی اس کو یہاں پر اس طرح سے فولڈ کر کے اس کو جو ہے ایک بیڈ کے روپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یعنی کی سفر کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر سلیپر برتخابی آنند اس گاڑی کے ساتھ میں مل جانے والا ہے تو کافی اسپیشیس کے بھی نہیں میں آپ کو اندر سے ایک بار اور دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو یہ جو ہک دیئے گئے ہیں اس کے اندر آپ کی یہ جو سیٹ ہے یہاں پر یہ فیکس ہو جاتی ہے اس طرح سے پیچھے آپ کو کافی بڑا وینڈو دیا ہے جس سے کہ آپ پیچھے کارگو کے علاوہ ٹریفک کے اوپر بھی یہی سے نگاہ رکھ پاتے ہیں تو دوستو اسو جو ڈی میکس کے اندر آپ کو کمفرٹ کے ساتھ ساتھ کافی سارے لیٹیس فیچر جو ہے دیکھنے کے لئے ملتے ہیں all four power وینڈو کے ساتھ میں آتی ہے یہ گاڑی اور پیچھے کی شائیڈ میں پیلوڈ جو ہے یعنی کی سامان ون ٹن تک کا آپ جو ہے لے کر کے جا سکتے ہیں اس کے سائز کی بات کروں تو لگ بک ساڑھے پانس سے لے کر کے ساڑھے پانس بھائی چھے فٹ کے آس پاس اس کا جو ہے یہ کارگو اسپان ہے پیچھے کی سائیڈ میں جہاں پر آپ جو ہے اپنا سامان وغیرہ ٹیورنگ کا لے کر کے جا سکتے ہیں پیچھے آپ کو اس کے اندر ایک ہائی سٹوپ لائٹ بھی دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے بھائی رائٹ کی برانڈنگ ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں میں نے کافی ساری چیزوں کو یہاں پر گور کر لیا ہے آپ سیفٹی کی اور بات کرتے ہیں تو پیچھے آپ دیکھیں گے کافی سٹائلیس اس کے اندر آپ کو ٹیل نیم پروائٹ کیے گئے ہیں یہاں پر اس کے اندر آپ کو 2.5 لیٹر کا سی آئی ڈی انٹرکول انجن دیا گیا اس کی برانڈنگ ہے 78 hp کا انجن ہے اور 176 nm کے آسپاس کا آپ کو جو ہے سٹورک یہاں پر مل جاتا ہے اور یہ جو پیچھے کا ٹری ہے اس کو کھولنا بھی کافی آسان ہے دوستو اس طرح سے کچھ آپ اس کو کھولتے ہیں اگر آپ کبھی پارٹی بغیرہ میں جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ اس کے پلیٹ فارم کو اس طرح سے کھول کر کے بھی اس کا یہاں پر یوز کر سکتے ایک مطلب فلیٹ بیٹ پیچھے کی سائٹ میں آپ کا یہ بن جاتا ہے ساتھ ہی دوستو سیفٹی کے لیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پیچھے کی سائٹ میں اس کے اندر آپ کو ریویرس پارکنگ سینسر وغیرہ دیئے گئے ہیں جس سے آپ کو گاڑی کو ریویرس کرنا بھی کافی ایجی ہو جاتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں میں نے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو اسو جو ڈی میکس کے بارے میں کافی حد تک جانکریاں دے دی ہیں اس گاڑی کی ٹیسٹ ڈائیب کے لیے اس گاڑی کو خریدنے کے لیے آپ گھڑگاہوں میں میٹرو اسٹیسن سیکٹر 28 کے پاس میں پیرا ماؤنٹ ان کے ڈیلر ہیں وہاں پر آپ سمپک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو ہمارے ویڈیو کو دیکھ کے جانے کے بعد میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی مل پائے گا گاڑی کے اگر مائلیج کی بات کریں تو 12 سے 13 تک کا مائلیج آپ کو مل پائے گا باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ گاڑی کو کس طرح سے چلاتے ہیں اور 13 لاکھ روپے کے آس پاس اس کی جو ہے قیمتیں بتائی گئی ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگایا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گی کسی انی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت